نمشکار جوہار میرے نام حجیتیندر اور آپ دیکھ رہے ہیں جیڈی میڈیا چلی جانتے ہیں جھارکن کی پچیز بڑی خبروں کو پٹا فٹ انداز میں جھارکن کے چطرہ میں جنگلی فلکھانے سے ستائیس چھات بیمار سرم منتری ستکرن بوجھا پہنچے اسپتال پیدا چلے کے ستھارکن کے سیماچر جلہ چطرہ کے راجپور تھانچیتر کے پکری گاؤں میں سنیوار کو جنگلی فلکھانے سے ایک اسپور کے قریب ستائیس چھاتر بیمار ہو گئے سماچار ایجنسی بھانسا کی ایک ریپورٹ کی اور سے ملی جنکاری کا نصار جنگلی فلکھانے کے بعد بیمار پڑے ان ستائیس چھاتروں کو چطرہ کے ستر افتال میں علاج کے لیے بھرتی کر آیا گیا ہے عالم یہ ہے کہ اس گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد جھارکن کے ہیمانسا سرکار کے سرم منتری اور چطرہ ویڈھانسا جلہ چطرہ کے ویڈھائیہ ستیانند بوجھا نے سواشت کے اندر کا دورہ کیا اور بیمار چھاتروں کی کسل چھے پوچھی کی باجانے کی سماچار ایجنسی بھانسا کی خبر کرنسوار جھارکن کے سیمانچا جلہ چطرہ کے راجپورٹ چھتر کے پکری گاؤں میں سنیوار کو جنگلی فلکھانے سے ایک اسکول کے قریصہ تائیس چھاتروں کو بیمار ہو گئے یہ ان چھاتروں نے اپنے اسکول کے پاس شتیت ایک جنگل میں یہ فلکھایا تھے ماملے سے جوڑے ادھکاریوں نے بھانسا بتایا کہ یہ گھٹنا جھارکن کے سیمانچا جلہ چطرہ کے راجپورٹ چھتر کے پکری گاؤں کی ہے دوہنے دوسری وہ سوانسو جین بنے راجچی کے نئے سیٹی اے ایس پی آٹھ آئی پی ایس ادھکاریوں کی ٹرانسپر پوشٹنگ بجلے گے جھارکن سرکار نے آٹھ آئی پی ایس ادھکاریوں کی ٹرانسپر پوشٹنگ کی ہے اس کے تحت انوک برثرے کو راچی کا ڈی آئی جی بنائے گیا وہیں سوانسو جین کو نئے سیٹی اے ایس پی اور ہارس بینجما کو راچی کا نئے ٹرائفک اے ایس پی بنائے گیا ہے اس سنبت میں گری کارا اپدہ پروندھا بھی بھاگنے ازیس پچھنا جاری کر دی بجلے کے آٹھ آئی پی ادھکاریوں کی ٹرانسپر پوشٹنگ کی گئی ہے تو وہیں دوسری وہ جھارکن کے پروازی سرمیکوں کا حال جاننے تمیلناڈو پہنچے پولیس اور سرمی بھاگ کے ادھکاری ہیلپ لائن نمبر زاری بجلے کے ملک منتری ہیمن سورین کے نیردیس پر تمیلناڈو میں پروازی سرمیکوں کی اشتتی کی جنکائی لینے کے لیے جھارکن پولیس اور سرمی بھاگ کے ادھکاریوں کا ایک پردنی منڈل تمیلناڈو پہنچا ہے پردنی منڈل نے دورا کر تمیلناڈو سرکار کے ادھکاریوں اور پروازی سرمیکوں میں سے بات چیت کر وستو اچھتی کا جائے جائے لیا پردنی منڈل کو وہاں کے ادھکاریوں دورا بتایا گیا ہے ایک پردنی منڈل کو یہ بھی بتایا گیا کی ساوڈھانیں بڑھتے ہوئے اتر کی دیسہ میں جانے والی ٹرینے میں ارپی اپ کی اتریت بل کو تنات کرنے کا ندیز بھی تمیلناڈو سرکار دورا دیا گیا ہے تو وہیں دوسری اور ہائی کوٹ سے راحت ملتے ہی بولے ارفار انساری میں کانگریس کا ایماندار نتا ہمیں آپس میں نہیں بھاچپا سے لڑنا ہے بچہ لے کہ جھارکن ہائی کوٹ سے ایک ماملے میں راحت ملتے ہی بھارتی جنتہ پارٹی سے لڑنے کی ضرورت ہے چلیے جان لیتے ہیں موسمی بھاگ کو لے گر کے جھارکے جانے والی اپس میں لڑنا چھوڑ بھارتی جنتہ پارٹی سے لڑنے کی ضرورت ہے چلیے جان لیتے ہیں موسمی بھاگ کو لے گر کے جھارکن کا موسم کیا رہے گا ہولی کے دین میں رجل کی حولی سے پہلے جھارکن کے زیلوں میں ہوگی بعد اس جمسید پرلاو کا پارٹ 36 ڈگری کے پار رجلے کے جھارکن میں آٹھ مارچ کو ہولی کا تہوہار منائے جائے گا اس کے پہلے راج کے ایک درزن جلوں میں 22 ہونے کا انمان لگایا ہے موسمی بھاگ نے جنگائے دی ہے کہ موسمی بھاگ کے مطابق 6 مارچ کو ہولی کا درہن کے بعد ساتھ اور آٹھ مارچ کو راج دھانی راچی، پلاموں، گڑھوا، لٹے ہار، لہردنگا، گملہ سمیت کم سے کم 12 جلوں میں کہیں کہیں میں گر جن کے ساتھ ہرگے درجے کی باورسہ ہونے کی سمبھونا جتائے جا رہی ہے آگر دیکھ چلے کہ 6 مارچ کو چھائیں گے بعد آٹھ مارچ کو کہیں جلوں میں ہوگی بارید راچی کے برسا مونڈا ائرپورٹ کے پاس تیت موسم کے اندرے موسم کا جو منمنم چاری کیا ہے سمتائے گیا ہے کہ آٹھ مارچ کو جھارکن کے پوروی دچھڑی پچھمی تھا اسے سٹے مدھے مہاگوں میں کہیں کہیں گر جن کے ساتھ ہرگی درجے کی برسہ ہو سکتی ہے اس سے پہلے 6 مارچ کو جھارکن کے دچھڑی پچھمی آو سے سٹے مدھے بھاگوں میں کہیں کہیں آنسی بادل چھائے رہیں گے دوسری وہ رامگڑ کے پیپسی کو گودام میں لگی بھیسڑ آگ دنگل کے چار گاڑیاں آگ بجھانے میں جھٹھی بچالے کے رامگڑ جیلا انترگرد بیجولیا تلاو روڈ اس تیت دن بندونگر کے پیپسی کو گودام میں بھیسڑ آگ لگ گئی دو پہر کے سمیں لگی آگ پہ دیر سام تک کابو نہیں پایا جا سکا تھا اس کام میں چھار دنگل دیر سام تک آگ کو کابو میں لانے کو پریاس میں لگی ہوئی ہے اس میں رامگڑ دنگل بھا کے دو واہان ایک ویشت بکاروں اور ایک ملٹری کا دنگل لگا ہوا ہے اب تک آگ پہ کابو نہیں پایا گیا تھا بچالے کے بتایا گیا ہے کہ اس میں آگ لگی اس میں گودام میں کئی کرمی کام کر تھے اسی بیجھ پڑس کے گھر سے لوگوں نے گودام کے اوپری اسے سے تیج گتی سے دھوا نکلتے دیکھا پڑسیوں کی پہل پر تتک آگ گودام میں کام کر رہے لوگوں کو باہر نکلا گیا اس طرح گودام میں آگ اور تیج ہو گیا اس کے بعد دنگل بھاگ رامگڑ کو فشنا دی گئی کچھنا کار آپ پر رامگڑ کے دو دنگل گودام پہنچے اور آگ کو کاؤں پانے کی کوشش میں لگ گئے دوسری اور آپ سے بھی بات کو لے کر گملہ میں چاچا بھتیجہ کو ماری گولی ریم سریفر حیرہ ست میں اکاروپی جلے کے گملہ جلاشتی جنپور تھانا چھتر کے لنگڑا موڑ میں اگیا تپرادیوں نے لنگڑا موڑ نیوازی امرار خان اور اٹوٹو نیوازی رہیت خان کو گولی مار کر غائر کر دیا اس کے بعد پسکران کے سیوگ سے دونوں کا خائلوں کو جنپور کے سامدائی سواس کے اندر میں بھرتی کر آیا گیا جہاں چھتر کو دورا پاتھ میں اکچار کے بعد دونوں یوگوں کو بہتر علاج کے لیے گملہ صدر افتال ریفر کر دیا گیا صدر افتال میں بھی دونوں کچھتی کرتے ہوئے چھتر نے بہتر علاج کے لیے ریم سریفر کر دیا وہیں پولیس نے تورید کرتے ہوئے ایک حملہوار حضبول میاں اف آج جو کوئی حس ملے کا پوچھت آج کر رہی ہے جبکہ ایک انہیں حملہوار فرار ہے تو وہیں دوسری جھارکھن میں بلڈ فلو کا کہہر بلڈ فلو سے مرگیوں کے لیے مرگی پالکوں کو ملے گا بلڈ فلو سے مرگیوں کے مرگیوں کے نیمونوں اجاز کے لیے بہا سرکار دراج چنہیت کلکاتا ایوان بھوپال لیوریٹری میں بھیجا گیا تھا وہاں سے مرگیوں کی موت پولڈ فلو سے ہونے کی پوچھتی کرتے ہیں کی گئی ہے اس کے بعد سرکار نے نڑے لیا ہے کہ مرگی پالکوں کو اس کا موابجہ ملے دوسری جھارکھن مدھانسوا پریشت میں منتریوں بیدھائکوں نے کھلی ہو لی مکھ منتری ہمانسویر نے کہیں بڑی باتیں بیجلے کے پنچم بیدھانسوا کے اکادر بچٹ ستر کی آج کی کارواہی سماکتھ ہونے کے بعد جھارکھن بیدھانسوا پریشت میں منتریوں بیدھائکوں نے جم کر ہو لی کھلی بیدھانسوا پریشت میں آج ہولی میزن سامروں میں بیدھانسوا ادیچ رمید ناد مہتو مکھ منتری منسورین بیدھائی پردی پیادو راجرس کچپ رفاہ انساری سلپین نے ہاں ترکی ایوم ان موجود تھے ان اوثر پر سب انتاؤں نے اے دوسری پر فولوں کی بارش کی اے دوسری کو بیر گولار لگا کر ہو لی کے تیوہار کی بدھائی ایوم سب کامنائے دی مکھ منتری منسورین نے سمجھ جھارکھنواسیوں کو پویدھائی تیوہار ہو لی کی بدھائی ایوم سب کامنائے دی تو انساری ہو کوڈوما کی پاروطی اور پوجہ کو ملا سممان جل سنرچھن کے پلاسٹک مکت گاؤں بنانے میں دیا ایک دان مجھلے کی کوڈوما جیلے کی دو مہینوں کو سنیوار چار مارچ دوہتے اس کو نئے ڈلی میں آیت کائکر میں دیشتر پر سممان ملا جل سکتی ابھیان کے تحت کیج درین میں کوڑما پرکھنڈ کی جرما جرگہ پرنچات کے کنچہ ٹاٹھ کی پاروطی دیوی کو دو سنگل یوز پلاسٹک مکت گرام کی میں مرکچوں کے ارکوسہ کی پوجہ دیوی کو سممان پراتھ ہوا پاروطی کو جہاں راشپری درپتی مرمون نے سمانیت کیا پوجہ کو جل سکتی منتران نے منتریا گزندر شیخ سنگھ سے خوابت نے سمان دیا تو جسری وہ ٹاٹھا سنسطاپک دیوست پر محلاؤں کو سوگات پچیس پرسند تک کی ہوگی بھاگیداری توجہ پیتالیس تک سونک کاربن سرجنوالی بنے گی کمپنی بیر ٹای سٹیل کے وائس شیئرمن نویل سرکاروں کے ساتھ مل کر اس کو اور آگے لے جائیں گے بھارتی اردوستہ پٹھری پر ہے اور تیجی سے بڑھنے دوسریوں بلڈ فلو پر برنہ گپتہ نے دیا ایسا بیان سوصل میڈیا پر وائل ہو گیا ویڈیو بجلے کے پولی کے توہار سے پہلے جھاکن نے بلڈ فلو کے دستک سے لوگ پریسان ہیں لیکن سواست منتری برنہ گپتہ نے کہا کہ بلڈ فلو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بلڈ فلو آیا ہے انہوں نے زیادہ مرگا کھایا ہے جھاکن کے سواست منتری نے لوگوں کو یہ بتایا کہ چیکن کو کیسے پکانا ہے ان کا یہ ویڈیو سوصل میڈیا میں وائل ہو گیا ہے اور اس ویڈیو وائل ویڈیو میں سواست منتری ردھانی راچی میں پترکاروں سے مکہ دیتو ایوام اس سے وہ حق کر رہے ہیں کہ بلڈ فلو کے کچھ سام کچھ ماملے سمچہ پتر کے مادر سے پرکاس میں آئے ہیں اس پر پسوپار منتری جلدی ہی ایسا گھر لیں گے اور اوچھت کروائی بھی کریں گے دوستو فیلال خبروں بس اتنا ہی اہیتھی کچھ آج کی تمام بڑی خبریں جو کی جھارکن سے جا رہی سی تو ہمیں ادھے خبر پسند آئے گی خبروں کو شیئر کیجئے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنے نہ کھولیے گا پھر ملتا ہے سی نیک خبروں ساتھ میں جلیر ہیں جی ڈی میڈیا کے ساتھ جائے جوہار